السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے دوستو موجودہ دور میں یہ جو سوشل میڈیا ہے نا اگر اس کا صحیح استعمال کیا جائے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت بن جاتا ہے انسان اس کے ذریعے سے دین سیکھتا ہے بری باتوں سے دور رہتا ہے لیکن اگر سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی انسان کو شہرت مل جائے چار چھے ویڈیو کچھ اس کی ہٹ ہو جائیں پھر اللہ رحم کرے یہ نعمت انسان اپنے اور دوسروں کے حق میں فتنہ بنا لیتا ہے مثال کے طور پر ایک بہت معروف یوٹیوب چینل ہے حسی ٹی وی کے نام سے ان کے کچھ ویڈیوز چلتے ہیں دنیا داری پر یہ ویڈیوز بناتے ہیں اب وہ ویڈیوز ہٹ ہو گئے اب ان کو سوجی کیے چلو دین پر بھی ویڈیوز بنائیں انہوں نے بہت سارے ویڈیوز دینی تعلق سے ہیں دینی معلومات کے ادبار سے بھی بنائیں اب گاڑی پٹریسے نہ صرف یہ کہ اتر گئی ہے بلکہ بہت بھوک چلی گئی اس لئے کہ بہت سارے عجیب و غریب بیسر و پا قصے منگھڑک باتیں دین کے نام پر اس چینل پر بیان کی جا رہی ہیں کیونکہ اس چینل کو دیکھنے والے بہت سارے لوگ ہیں میرے خیال سے ملین میں ہیں لاکھوں میں لہذا پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کوئی غلط بات دین کے نام پر بیان کی جا رہی ہے تو اس غلط بات کو لوگوں کے سامنے ہائلائٹ کیا جائے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ہمارے عامال سے ہوتا ہے لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا تعلق ہمارے عامال نہیں بلکہ عقائد کے ساتھ ہوتا ہے اور اگر ان پر توجہ نہ دی جائے تو وہ انسان کو کفر اور شرک تک لے جاتی ہے آپ یقین مانیے یہ بہت بڑا لفظ ہے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کو ادا کر رہا ہوں نہ صرف یہ کہ ادا کر رہا ہوں بلکہ اس ویڈیو کے اندر اس کو ثابت بھی کروں گا حاصل ٹی وی کی طرف سے ابھی حال ہی میں دو پارٹس کے اندر ایک ویڈیو لگایا گیا اس ویڈیو میں ذکر یہ کیا گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی اس پر چالیس دن کے لیے ایک شخص بیٹھ گیا وہ جن تھا قرآن نے اس کو جسد کہا ہے بلکہ آگے جا کر کے ادھر ادھر کی باتیں کہیں کی ایٹ کہیں کا روڑا بھاگو مطینہ کمبہ جوڑا اس مثال کا بلکل جیتا جاگتا ثبوت دیتے ہوئے حاصل ٹی وی نے اس جن کو دجال ثابت کر دیا کہ وہ دجال تھا اور وہ جن تھا اب میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ دجال تھا یا جن تھا اچھا مسئیبت یہ ہے کہ موجودہ دور میں اگر آپ کو دین کے نام پر اپنی دکان چلانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو لوگوں کو علماء سے کٹنا پڑے گا کیوں اگر لوگ آپ کی بات بھی سنتے رہے اور علماء سے بھی جڑے رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی دکان زیادہ دن تک چلنی سکے گی تو لہٰذا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے لوگوں کو علماء سے کٹو یہی وجہ ہے کہ ان ویڈیوز کے اندر ایک موقع پر جا کر حضی ٹی وی پر یہ بندہ کہتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر اس آیت کی تفسیر کو سمجھنے میں ہر مفسر سے غلطی ہوئی ہے صحیح بات کس کو پتہ چلی ہے ان کو پتہ چلی ہے پتہ نہیں ان کو خواب میں دکھایا گیا ہے یا الہام ہوا ان کے اوپر یا اللہ حفاظت فرمائے میں ایک اور قدم آگے پڑھ کے بڑی حمد کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں خدا نہ خواستہ کہیں ان کے اوپر فریشتہ تو نہیں آیا جو بات یہ کہہ رہے ہیں اب جو واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے پہلے اس واقعے کو دیکھ لیتے ہیں کہ مفسر اس واقعے کے تعلق سے کیا باتیں عرض کرتے ہیں چنانچہ میرے سامنے یہ کتاب ہے محارف القرآن حضرت مولانا عدریس کاندلوی صاحب کی اس کی جن نمبر ساتھ ہے اور صفحہ نمبر پہتیس ہے آپ دیکھیں اس پر حضرت نے یہ واقعہ پورا لکھا ہے جو واقعہ حسی ٹی وی نے سنایا تھا آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ بالعموم اس سلسلے میں جو قصے مشہور ہیں وہ قطعن باطل اور لغو ہیں اور حضرت دعوت کے ابتلا کے واقعے کی طرح یہ قصے بھی عزرائیلیات سے ماخوز ہے یہ لفظ یاد رکھیے گا عزرائیلیات کیونکہ یہ لفظ حسی ٹی وی کے اندر بھی جو حسیب شفقت نام کا بندہ ہے اس نے بھی بار بار کہیں کہ عزرائیلی روایت جب ایک بات عزرائیلی روایت ہے تو اس کا مطلب واضح طور پر یہ پتہ جلتا ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے یہ حدیث نہیں ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لٹریچر سے اٹھائی ہوئی بات ہے یہ بات خود اس بندے نے اپنی ویڈیو کے اندر کہی ہے اس کے باوجود ان باتوں کو عزرائیلی روایت مانتے ہوئے بھی اس بندے نے غلطی یہ کی ہے کہ ان کو اس طرح سے بیان کیا جیسے یہ خود قرآن و حدیث اور تفسیر ہے لیپی تو اس نے یہ کہا ہے کہ ہر مفسر کو یہ بات سمجھنے میں غلطی لگی ہے آگے دیکھیں جن کو یہودیوں نے وضع کیا وہ منگھڑت افسانوں اور کہانیوں سے زیادہ ہرگز کوئی توجہ نہیں رکھتے علیہ میں سے بعض کو بیان کیا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک روز جب بیت الخلہ جانے کا ارادہ کیا تو وہ انگوشتری یعنی کہ انگوٹی جس پر اسم آزم لکھا ہوا تھا اپنی ایک بیوی جو ان کی بیویوں میں ان کو زیادہ محبوب اور محتمیت تھی دے گئے یا اپنی کسی خادموں کو اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جن اور انس پر اسی انگوشتری اور اس پر اسم آزم کی وجہ سے تھی ان کے بیت الخلہ جانے کے بعد کوئی شیطان یا ایک جن سخر نامی سلیمان علیہ السلام کی شکل میں ظاہر ہوا شیطان یا جن یہی لفظ ابن کسیر کے اندر بھی ہیں جو میں آپ کو ابھی حوالے کے ساتھ دکھاؤں گا وہ انگوٹی لے کر چلا گیا اور تخت سلیمانی پر جا بیٹھا اور حکمرانی شروع کر دی اور اس طرح سلیمان علیہ السلام کی سلطنت اور نبوت دونوں چیزیں ختم ہو گئیں سلیمان علیہ السلام جب فارغ ہو کر واپس آئے اور اپنی انگوٹی مانگی تو اس نے کہا میں تو سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوشتری دے چکی گویا سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت بھی متغیر ہو گئی اور ان کی بیوی نے اب ان کو پہچانا بھی نہیں تو سلیمان علیہ السلام بولے میں ہی تو سلیمان ہوں بیوی نے کہا تم غلط کہتے ہو تم ہرگز سلیمان نہیں ہو اسی طرح جس کسی شخص کے سامنے سلیمان علیہ السلام جاتے وہ نہ پہچانتا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں اور ان کی سلطنت اور حکمرانی سب ختم ہو گئی اور ان کے تخت پر یہ جننی آ بیٹھا ان قصہ نگاروں نے بیان کیا کہ اسی کو الفاظ وَالْقِنَ عَلَىٰ قُرْسِهِ جَسَدًا میں بیان کیا گیا ہے اور یہی وہ فتنہ ہیں جس میں ان کو مطلع کیا گیا ان احوال کو دیکھ کر سلیمان علیہ السلام بہت دھبر آ گئے دیکھئے ان قصہ نگاروں نے اسی آیت کا یہ مطلب بیان کیا یہ قصہ بیان کیا اور دعا استغفار اور تضرر وزاری کے ساتھ اللہ رب العزت کے طرف متوجہ ہوئے اس توجہ کو ثمہ آنام میں بیان کیا جا رہا ہے چالیس روز کی مدت اسی طرح گزر گئی حسیب شفقت کے مطابق یہ جن دجال تھا چلیئے اس کا بھی بعد میں آپریشن کرتے ہیں یہاں تک کہ ایک روز سمندر کے کنارے جبکہ سلیمان علیہ السلام مزدور کے طور پر وہاں کام کر رہے تھے ایک شخص نے مچھلی خریدی جس کو اٹھا کر اس کے گھر تک لے جا رہے تھے تو اس نے وہی مچھلی پارے عجرت ان کو دے دی انہوں نے جب اس مچھلی کو چیرا تو اس کے پیٹ سے وہ انگوشتری نکل آئی اور یہ مچھلی وہ تھی جس نے ان دیو کے ہاتھ سلیمان علیہ السلام کی انگوشتری جب سمندر میں گر گئی تھی اس کو نگل لیا تھا تو وہ انگوشتری سلیمان علیہ السلام کے پاس آتے ہی پھر حضب سابق ان کے سلطنت لوٹ آئی اور جنہوں انس ان کے مطی ہو گئے اور سلطنت کے ساتھ نبوت کے آکام بھی جارے کرنے لگے اللہ آیازو باللہ تمہا آیازو باللہ اب دیکھیں اگلے صفحے کے اوپر کیا لکھتے ہیں یہ تمام داستان اوریا کے قصے کی طرح بےہودہ لغو اور یہودیوں کی گھڑی ہوئی داستان ہیں انہی یہودیوں کی جو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور کرتے تھے کہ وہ ساہر اور جادوگر ہیں یہ گھڑے وقصے ہیں یہودیوں کی طرف سے جس کی تردید قرآن کریم نے مما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفر یعلمون الناس السر میں کی ہے کہ یہود خود سحر اور جادو جیسے کفری عمل کرتے اور دوسروں کو بھی جادو سکھایا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام تو ہرگز ایسے کفر کا ارتگاب نہیں کر سکتے تھے یہ قصہ یا اسی طرح کے دوسرے مختلف بیان کردہ قصے نہ اقلن قابل تصور ہیں اور نہ ہی اصول شریعت سے ان کا امکان ہے بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی چیزوں کا اعتقاد کفر ہے یہ بات میں نے کہی تھی نا شروع میں یہ چیزیں کفر اور شرط تک لے جاتی ہیں دیکھیں حضرت ملانہ عزیز صاحب کیا لکھتے ہیں دوبارہ پڑھتا ہوں یہ قصہ یا اس طرح کے دوسرے مختلف بیان کردہ قصے نہ اقلن قابل تصور ہیں اور نہ ہی اصول شریعت سے ان کا امکان ہیں بلکہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایسی چیزوں کا اعتقاد کفر ہے کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں اور ان کی عصمت و عفاظت لازمائی نبوت ہے اور نبوت اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہوتی ہے یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نبوت اور ایسے نبی کو اللہ ہی کی طرف سے عطا کردہ سلطنت کوئی جن سلمان علیہ السلام کی شکل بنا کر درم برم کر ڈالے اور صرف اتنی دیر میں کہ وہ بیت الخلا گئے اور بھو دیو آ کر تخت سلمانی پر حکمرانی کرنے لگے کسی جن اور شیطان کو یہ قدرت ہی نہیں ہو سکتی کہ وہ پیغمبر کی شکل میں متشکل ہو کر لوگوں کو دھوکہ دے دے کیوں نہیں ہو سکتی آگے حدیث دیکھیں آہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس کسی شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو اس نے در حقیقت مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان کو یہ قدرت نہیں کہ میری شکل بنا کر خواب میں کسی کے سامنے آ جائے تو اس حدیث سے ظاہر ہوا کہ مقام نبوت کی عظمت و بلندی کا تو یہ عالم ہے کہ خواب میں بھی کسی مسلمان کے سامنے کوئی جن یا شیطان پیغمبر کی صورت بنا کر ظاہر نہیں ہو سکتا تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ ایک دیو سلمان علیہ السلام کی شکل بنا کر آ گیا اور ایک آن میں سلمان علیہ السلام کا تخت سلطنت اور کارہائے نبوت پر قابض ہو گیا یہ معارف القرآن کے اندر مولانا ادریس صاحب کاندلوی نے پوری تفصیل کیے چلیے اب ابن کسیر کو بھی دیکھ لیں یہ میرے ہاتھ میں ابن کسیر ترجمہ ہے تفصیر ابن کسیر کا اردو ترجمہ ہے میں عربی بھی دکھا سکتا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ خود حسیب شفقت کو شاید عربی نہ آتی ہو اس لئے مجبورا میں اردو کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں باقی ابن کسیر کا حوالہ دینے والے نے شاید ابن کسیر کو ایک مرتبہ خود بھی کھول کے دیکھ لیا ہوتا تو یہ معاملہ نہ ہوتا کیونکہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل تو کیا ہے لیکن نقل کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی وضاحت کی ہے نمبر ایک اول تو میں نے آپ کو بتا دیا اس واقعے کی صحت پر کس قدر اعتراض ہے اس واقعے کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا نمبر دو اگر اس واقعے کو for the sake of argument تسلیم کر لیا جائے suppose that اگر یہ واقعہ صحیح بھی ہے تب بھی دیکھیں ابن کسیر نے کہہ لکھا کہ یہ ایک جن تھا جن یہ جو شخص تھا یہ جن تھا اگر اس واقعے کو صحیح مان لیا جائے تب تب بھی اس لئے جن تھا دجال جن نہیں ہوگا دجال انسان ہوگا یہود کی اولاد میں سے ہوگا بنی اسرائیل میں سے ہوگا ہاں اللہ تعالیٰ وقت کی طور پر اس کو کچھ طاقتیں عطا فرما دیں گے انہی طاقتوں کی وجہ سے تو لوگوں کی ایمان کی آزمائش ہوگی اور لوگوں کو فتنے میں مبتلہ کیا جائے گا ان طاقتوں کی وجہ سے اس کو جن کہنا سا ہی نہیں ہے پھر دوسری بات یہ ہے ابن کسیر میں یا کسی بھی اور تفسیر میں اس جن کو دجال تو کہا ہی نہیں گیا پتہ نہیں حضرت ٹی وی نے اس کو دجال کہاں سے ثابت کیا کس کتاب میں سے لیا کہاں سے لیا کچھ نہیں پتا لیکن لے لیا اب ابن کسیر کا یہ چھوڑ اسا حوالہ دیکھ لیں تفسیر ابن کسیر جن نمبر چار اردو ترجمہ ہے صفحہ نمبر چار سو پانچ یہ پورا واقعہ صفحہ نمبر چار سو پانچ پر بلکل اسی طریقے سے نقل کیا جاتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ معارف القرآن کے اندر دیکھا نا بالکل اسی طریقے سے یہ واقعہ تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ یہاں پر نقل کیا جاتا ہے پھر اگلے پیچ پر صفحہ نمبر چار سو چھے کے اوپر لکھا جاتا ہے یاد رہے کہ یہ سب واقعات بنی ازرائیل کے بیان کرتا ہے اوپر یہ لکھا پھر اس کے بعد نیچے آخر میں یہ لکھتے ہیں اور بھی بہت سے لوگوں نے ان واقعات کو بہت تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن سب کی اصل یہی ہے کہ وہ بنی ازرائیل اور اہل کتاب سے لیے گئے ہیں یعنی کہ یہ ساری کی ساری باتیں یہودی عیسائی ان کے لٹریچر سے اٹھائی گئے ہیں اور یہ سارا کا سارا جھوٹ کا پلندہ ہے اور یہ لوگ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں سمجھتے ہیں جادوگر سمجھتے ہیں اس لئے یہ سچی جھوٹی باتیں ان کی طرف منصوب کی اور یہ باتیں ہمارے لوگوں نے اٹھا لی اور اس انداز سے بیان کی کہ گوئے قرآن کی تفسیر ہیں ابھی تو یہ کہا کہ علماء سے مفسرین سے سبی سے اس کی تفسیر کو سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے صحیح بات کس کو پتائے حسیب شفقت کو پتائے کیونکہ شاید خواب میں سلمان علیہ السلام نے خدا کر کے ان کو بتایا ہوگا بہرحال میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ حسیب شفقت کو اقل سلیم دے ہدایت دے اور کوئی بھی بات انٹرنیٹ پر کہنے سے پہلے ذمہ داری کے ساتھ اس کو سمجھنے کی توفیق دے دیکھنے کی توفیق دے اب اس آیت کا جو صحیح ترجمہ ہے جو اس کی صحیح تفسیریں وہ دیکھ لیتے جو علماء نے کیے دیکھئے حضرت سلمان علیہ السلام کے تعلق سے یہ بات ملتی ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام جوش جہاد میں سرشاڑ تھے جہاد کرنے کا جوش تھا جذبہ تھا اور ان کے پاس گھوڑے وغیرہ بھی تھے ان کو دیکھ رہے تھے کہ ان پر نظر ڈالنے کی وجہ سے ان گھوڑوں کو دیکھنے کی وجہ سے اچھا خاصا وقت نکل گیا حتیٰ کہ نماز کے قضاء ہونے کی نوبت آگئی بہرحال حضرت سلمان علیہ السلام نے اس موقع پر یہ کہا کہ یا اللہ میں نیت کرتا ہوں منت مانتا ہوں اس بات کی سو بیویوں تھی آج رات میں یہ کر کے تمام بیویوں سے ملاقات کروں گا اور ملاقات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو مجھے اولادیں اس سے دے گا ان سام بچوں کو میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لئے لگاؤں گا فرشتے کی طرف سے سلمان علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی کہ آپ انشاءاللہ کہہ لیجئے لیکن ایک جوش تھا جذبات تھا اس جوش میں اس جذبات میں ان کے ذہن سے نکل گیا کہ انشاءاللہ کہنا چاہئے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے سورہ کہف کے نزول کے وقت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک سے انشاءاللہ کہنا بھول گئے ذہن سے یہ بات نکل گئی سلمان علیہ السلام نے اس رات میں اپنی سو کی سو بیویوں سے مباشرت کی ملاقات کی لیکن انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے کسی ایک بیویے کے بھی کوئی اولاد نہیں ہوئی صرف ایک بیوی سے ایک اولاد ہوئی لیکن وہ بچہ بھی ہاتھ پیروں سے مکمل نہیں تھا معذور تھا یا کیا تھا احران کچھ وقت کے بعد اس بچے کا بھی اندقال ہوا اور بعض مفسرین نے تو یہ لکھا کہ وہ بچہ پیدا ہی مردہ ہوا احران یہ وہ بچہ تھا جس کے اندر روح نہیں تھی جان نہیں تھی اس کا جسم تھا دعایہ نے اس بچے کو حضرت سلمان علیہ السلام کے تقبر بٹھایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس بچے کو دعایہ نے بٹھایا تھا اس کی نسبت اپنی طرف کی وَلَقَدْ فَتَرْنَا سُلَيْمَانَ عَلَىٰ كُرْسِهِ جَسَدًا جَسَدًا یعنی کہ وہ جسم جس کے اندر نہ روح تھی نہ جذبات تھے اب دیکھیں وہ واقعہ اٹھا کر اور اس کی تفسیر اپنی طرف سے کر کے اس کو پہلے جنات ثابت کیا اس کو دجال ثابت کیا اور پھر یہ کہہ دیا کہ اسلام کو آزمائش میں ڈال دیا گیا تھا تبکہ میں بتا چکا ہوں مہاری قول قرآن میں مولانا عدریس صاحب نے اس کو کفر تک لکھا ہے اس طریقے کی باتیں خدا رہا نہ کیا کریں آپ خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے دیکھیں یہی کام مرزا غلام قادیانی کریں قرآن مجید کی مان بھی تحریک کریں ہم اس پر کافر کا لیبل لگائیں کافر کا ٹیل لگائیں اور یہی لوگ آپ لوگ کریں ہمارے اپنے لوگ کریں تو ہم ان کے لیے دلگزر کریں ان سے تشمہ پوشی کریں ایسا نہیں ہو سکتا بہرحال یہ الفاظ میں نے مولانا عدریس کاندلوی کی تفسیر سے اٹھائے مجھے کوئی حق نہیں بندہ میں کسی کو کافر کہوں یا ایمان والا کہوں لیکن میں صرف تنبی کے طور پر کہتا ہوں وعید اور ڈرانے کے طور پر کہتا ہوں کہ یہ معاملات اتنے خطر نہ آگئے کہ کفر کے حد تک انسان کو لے جاتے ہیں اس لئے سوچ سمجھ کے کوئی بات زبان سے نکالیں